جی بلکل بہت افسوسناک واقعہ ہے عرشی شریف صاحب جو ہے ہمارے بڑے سینئر جو ہیں وہ جنلسٹ تھے اور نیوز کنٹرولر بھی رہے مختلف چینلز پر اور جو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے انتہائی افسوسناک ہے موت کا ایک دن مہین ہے اور موت تو ظاہر ہر شخص کو آنی ہے لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جائے جنہوں نے عرشی شریف صاحب پر جو ہے ایف آئی آریں درج کروائی جنہوں نے انہیں ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا جنہوں نے انہیں دبائی میں بھی رہنے نے دیا اور دبائی سے بھی جو ہے انہیں جو نکالوانے کے کوشش کی تو میرے خیال میں اصل قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی باقی نیروبی میں کیا ہوا کنیہ میں کیا ہوا اس کے مطالق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پہلے بھی بڑے قتل ہو چکے اور آج تک کسی قاتل کا کوئی لیکن ہمارا مطالبہ چیف جسٹس ہف پاکستان سے یہی ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں جنہوں نے جن چیز اور دیکھیں کہ جو بھی جنرلسٹ ہیں پاکستان بھر میں جب بھی کوئی فیر جو ہے اپنے کوئی صحافہ شروع کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں پر ایف آئی آر درج کراتے ہیں پی ایف و جے کے پلیٹ فارم سے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں رانہ عظیم صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ جو ہے ان کا بلکل اس پہ ان کے حکم پر ہم جو ہے اگر ہمیں لاہور ج جان پڑا تو ہم ہر جگہ جائیں گے اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو سامنا لائے جائے جو اس قتل میں جن کی وجہ سے یہ قتل ہوا یہ سینئر صحافی معروف انکر اور انمنیسٹیگیٹر رپورٹر پر ارثارٹی رکھنے والے ارشد جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی حمد جرت کی اور ایوان اقتدار میں بیٹھے سیاستدانوں اور دوسرے لوگوں کا جو بھی جھوٹ اور ان کے مکروح دھندے تھے ان کو بے نکاب کیا جس کی بنا پر ان پر پاکستان میں رہے نہ تنگ کر دیا گیا آخر کو وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور دوسرے ملک جہاں جا کے ٹھہرے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا آخر کو انہیں شہید کر دیا گیا ہم پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کے پریٹ فارم سے اس پر سرابہ احتجاج ہیں اور جب تک ان کے قاتلوں کو اور اس کے پیچھے کرداروں کو بے نکاب نہیں کیا جاتا اور انہیں اقراب سزا نہیں دی جاتی ہم تب تک سرابہ احتجاج ہیں اور پی ایف یو جے پورے پاکستان میں اپنے صدر جیم جمالی اور رانہ عظیم صاحب کے ساتھ مل کر ہر پلیٹ فارم پر احتجاج کرے گی جب تک قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا جائے گا ارشد شریف زندہ بار داہے لوہ کلمشن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں ہمیلیا میں زباں پہ مہڑ لگی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زباں میں